اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبش یا اجہاللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم یقینا اللہ تعالیٰ وہ اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بیجتے ہیں لہذا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی پر درود و سلام بیجو تو دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا راستہ ہے درود کا راستہ ہے غموں اور پریشانوں سے نجات کا راستہ درود کا راستہ ہے درچات کی پولندی کا راستہ درود کا راستہ ہے گناہوں سے معفی کا راستہ درود کا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بیجا اللہ رب العزت اس پر دس بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں اس کے دس درچات بلند کر دیتے ہیں اور شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور یہ قرآن تیس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام مجھ پر دس دس مرتبہ درود پیچتا ہے اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس سے فائدہ بھی ہمیں ہوگا ہمارے درچات بھی بلند ہوں گے گناہوں سے معفی بھی ملے گی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جب درود کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرتے ہیں